کیا آپ میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے میری کلیر ہے آپ سب کو ایک دم نمستے پریم بیٹا آواز آ رہی ہے میری اگر آواز آ رہی ہے تو یہ سب بول دیجئے ایک بار ہی کیا آپ لوگ مجھے سن پارے ہیں ٹھیک طریقے سے آواز آ رہی ہے میری ہیلو نمشکار مجھے 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 چلیے سو گائیز لیٹ سٹارٹ آور سیشن اور آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ سے اسپیشلی جیسے کہ میں نے آپ سے بات کیا تھا کہ ہم یہاں ہم بات کریں گے آپ سے مدیپردیش کے جتنے بھی ایمپورٹینٹ ہسٹری ہوتی ہے ان سارے پوائنٹس کے ہم بارے ان کے بارے ہم بات کریں گے اور آج کا یہ میرا پہلا شیشن ہے اور آج سے ہم پر ڈے کچھ نہ کچھ اسپیشل جو مدیپردیش سلیٹڈ اگزام سلیٹڈ چاہے وہ ایمپی پی سی ایس ہو چاہے وہ ایمپی ویعپام کا کوئی اگزام ہو ان سارے پوائنٹس کے اب ان کے بارے ہم یہاں بات کریں گے اسگر بیوٹینٹ چیز بات کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں مدیپردیش کو تو فوکس کروں گا ہی کروں گا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جس کے جتنے بھی پورشنس ہوتے ہیں مدیپردیش میں جیسے ہم سندھیا بانس پڑ رہے ہیں یہاں پر ہم س lynوادے کے بارے بات کریں گے یہاں پر مراتھا کے بارے بات کریں گے تو اتنے سارے پوائنٹس کے بارے میں ہم یہاں پر ڈسکشن کرتے ہو چلیں گے اور ہاں اگر آپ کو کوئی بھی question کوئی بھی question ہے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں میں یہاں آپ کے crystal clear concept کے لئے کام کرنے کے لئے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہاں سے اس طریقے سے پڑھنا start کریں اور اپنے سپنوں کو پورا کریں ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سب سے کہ جلدی سے آپ session کو لائک کر جی لائک کریے گا اور اس کے ساتھ سمجھ کو شیئر کر دی جائے گا تاکہ اور بھی جو بچے ہیں جو مدیپردیش اگزام سے ان کو پڑھنے کے لئے ہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کا بھی آپ لوگ ان کی help کر سکیں so guys let's start our session اور آج کا جو میرا topic ہم بات کریں گے ہاں پر سندھیا ڈائنسٹی سندھیا راجبنش کے بارے میں یہ special مدیپردیش کا ایک ماتر ایسا راجبنش ہے جو آج بھی سکریہ راجنیتی میں لگا ہوا ہے جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں ابھی ورطمان میں بھارت سرکار کے منتری جوترہ دیت مادہ راو سندھیا کی جو ورطمان میں ابھی بھارت سرکار میں ناغرک اوڈین منترال ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت میں ماراتھا راجبنش نے اپنی سکتیوں کو استحبت کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں مدیپردیش میں جو سندھیا راجبنش ہے اس نے اپنی ایک الگ ہی پہچان ہمارے سامنے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سندھیا راجبنش کی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو سیشن ہے وہ اسٹارٹ کیسے ہوا تھا تو یہاں پر آپ کے سامنے جب چیز میرے سامنے جب آپ کے سامنے جو بھی چیز آتی ہے تو وہاں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیسے یہ جو سندھیا راجبنش تھا اس کا نرمان کیسے ہوا کس نے اس کی استحابنہ کی اور کیسے یہ شکتہ میں مکھ ایک پرتندردی کی روپ میں ہمارے سامنے آیا سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہاں پر مراتھا راجبنش کی جو مراتھا راجبنش تھی وہاں پر سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے مراتھا جو تھے وہاں پر شیواجی بھارت میں ایک پرمکھ شیواجی شیواجی جن کا جنم سولہ سو تیس میں مہاراستر میں ہوا تھا مہاراستر میں شیواجی کا جنم ہوا تھا اور اپنی قابلیتہ کے ادھار پر اپنی قابلیتہ کے وقت میں پورے مغل سامراز میں اپنے اپنی ستہ تھی اپنی شکتی تھی اس سے ایک اپنی الگ پہچان بنائی اور سولہ سو چھوٹر میں سولہ سو چھوٹر میں انسان سے چھوٹر میں رائے گرڑ کے درگ میں رائے گرڑ کے درگ میں اپنا راجے پھشک کرائیا اور یہی اسی درگ میں اپنا راجے صرف کرانے کے بعد انہوں نے چھت پندی کی شیواجی کو چھت پندی Lehr شبازی شبازی کی جو پادی تھی اس کو دھارن کیا انتدہ سولہ سو اسی میں سولہ سو اسی میں شبازی کی مرتی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے جو جو پیشوا تھے انہوں نے شکتی کو اپنے اوپرے اپنے ساتھ میں اس کو شامل کر لیا یہاں جب بات کرنے والے ہیں مراٹھاز میں تو آپ نے نام سنا ہوگا بالا جی وشونات بالا جی وشونات جا گیا آپ کو آپ نے ان کا نام سنا ہوگا یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ ان کے ساشنکال میں مراٹھاز میں جتنی بھی شکتیاں تھی وہ ساری کی ساری یہاں پر پیشوا میں شامل ہو گئی پیشوا یعنی کی اس ٹائم کا ہم بول سکتے ہیں وہاں کا پردھان منتری جو ایک پرکار کا ہوا کرتا تھا وہاں شکتی کو اس ثابت کر دیا گیا اس کے بعد میں اگلا جو یہاں پر ٹائم آتا ہے وہاں ہم بات کرتے سندھیا راجبانس کی ستابنہ مہاراشت کے ستارہ جلے کے کانیر گاؤں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں سب سے پہلے سندھیا راجبانس کی ستابنہ سترہ چھبیس میں رانو جی سندھیا کے دوارہ کی گئی تھی ٹھیک ہے بچوں اس کے بعد میں رانو جی سندھیا پیشوا کے دوارہ مالوہ کے پراباری بنائے گئے تھے جو مغلوں کے ادھین تھا اور جین کو اپنی رازدھانی بنایا سب سے پہلے ہم یہاں جانتے ہیں کہ رانو جی سندھیا ہے کون آپ کو بتا ہے کہ بھارت میں پندرہ سو چھبیس میں پانی پت کا جو پرتم ید ہوا تھا اس کے بعد میں بھارت میں مغل مغل ورش کی جو تھی اس تھاپنا ہو گئی تھی دھیرے دھیرے مغل ورش اس پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیتا ہے اور وہ یہاں کا پرتم پرمک شاشک بن جاتے ہیں لیکن جب یہاں کی بات کی جاتی ہے سندھیا راجبنس کی بات کی جاتی ہے یا مرہٹا کی بات کی جاتی ہے تو آپ نے نام سنا ہوئے کہ ایک مالوہ پرانت پڑتا ہے مالوہ جو پرانت ہے وہ اسپیشلی مدد پردیش میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پر جو رانو جی سندھیا تھے ان کو وہاں اپنی رازدھانی مالوہ کو اپنی رازدھانی بنوایا اور اس کے بعد میں رانو جس نے مالوہ کے پرباری بنایا گیا اور جو پہلے مغلوں کے عدین تھا اور عجین کو اپنی رازدھانی بنایا یہاں فوکس والی بات کرنی مدد پردیش میں اتنی بچے یہاں پر ہے میرے سامنے وہ فوکس کریں کہ یہاں پر عجین کو انہوں نے اپنی رازدھانی بنایا تھا اس کے بعد میں اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے بچوں اگلی جب بات کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ پرمک ساشک ہیں جن کے بارے ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں وہاں پر رانو جی سندھیا ہے یہاں سے آپ سے اگزام میں کوشن بنتا ہے اس کے بعد میں دوسرے مہادہ جی سندھیا دولت راؤ سندھیا جکو جی راؤ سندھیا جایا جی راؤ سندھیا مادہ راؤ سندھیا جی راؤ سندھیا مادہ راؤ سندھیا دوتی جوترہ سندھیا اور مہا آرے مان سندھیا ورتمان میں جوترہ جو سندھیا ہے وہ بھارہ سرکار میں ناغر اوڈین منتری ہیں اور ان کے پتر مہا آرے مان سندھیا بھی راجنیتی میں آنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں اگلی سلائیڈ ہم دیکھیں گے رانو جی کے اوپران اگلے شاشک مہادہ جی سندھیا بنے جنہوں نے ترتیہ پانی پدھ کے یدھ کے بعد اپنی سینہ کا آدھنی کرن کیا اور فرانس کی پدھ جو کی فرانس کی پدھتی پر آدھارت تھا یہاں ایمپورٹینٹ چیز بات ہے کیا دیکھنی ہے آپ کو پانی پدھ کا ترتیہ یدھ احمد شابدالی اور مہاراتھاؤں کی بیچ میں سمپن کیا گیا تھا دھیان لینا اس بات پر ٹھیک ہے اور یہاں جو مہاراتھا ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا پر رائل کرنے کی کوشش کر رہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر 因 فکس کس باتھ کریں چیزی جو پانی پدھ کا یدھ تھا وہاں پر پہلا رید ہوا تھا پندرہ سو چھپیس میں چھیں میٹھا دوسرا یدھ تھا پندرہ سو چھپن میں اور تیسرا جو یدھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سترہ سو ایک سٹھ میں ٹھیک ہے میٹھا دھیان ریکنیں باتوں پہ پہلا پندرہ سو چھپیس میں دوسرا پندرہ سو چھپن میں اور تیسرا سترہ سو ماراتھا اور احمد شاہ عبدالی کے بیچ میں جو تیسرا یودہ تھا اس کو سببن کیا گیا تھا اور اس یودہ کے بعد مہادہ جی سندھیا اس یودہ کے بعد مہادہ جی سندھیا نے اپنی سینہ کا آدھونی کرن کیا مہادہ جی سندھیا اپنی جو سینہ تھی اس کا موڈیفیکیشن کیا اس کو موڈیفائیڈ کیا اٹھارویش عدابدی میں ماراتھا بہت زیادہ شکتشالی ہو گئے تھے پرنٹو انگریج اس بات سے آسنتشت تھے اور یہی آدھار بنا ترتی آنگل ماراتھا یودہ ہونے گا جی ہاں میرے ساتھیوں میرے بچوں یہاں جو ترتی آنگل ماراتھا یودہ ہے ٹوٹل تین جو ماراتھا یودہ ہوئے تھے تین جو ماراتھا یودہ ہوئے تھے اس میں سب سے جو لاسٹ والا جو تھا ترتی آنگل ماراتھا یودہ یہاں سے ماراتھاؤں کا جو پتن تھا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا The Marathas had become very powerful in 18th century but British were dissatisfied with this and this became the basis for the third Anglo Maratha war ٹھیک ہے بچوں دھیاندنے اس بات پہ اور اس کے بعد میں جو ترتی آنگل ماراتھا یودہ تھا یہ گوالیر کی سندھی کے دوارہ سماکت ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں ترتی آنگل ماراتھا یودہ یہاں فوکس یہ کئی بار ایکزام میں کوشن پوچھا گیا ہے کہ ترتی ماراتھا یودہ کس یودہ کی سندھی کے بعد میں ختم گیا تھا تو یہاں پر آپ کو فوکس کرنا ہے گوالیر کی سندھی گوالیر کی سندھی سے آپ سے کوشن یہاں سے پوچھا جاتا ہے کہ کس سندھی کے دوارہ جو ترتی آنگل ماراتھا یودہ تھا یہ سماپت ہوا تو آپ کے بتائیں گے بیٹا جی گوالیر کی سندھی کے دوارہ یہ سماپت ہوا تھا اور اس سمیں ماراتھا شاسک جو تھے وہ دولت راؤ سندھیاں تھے جن کی مرتیو اٹھارہ سو ستائیس میں ہو جاتی ہے دھیان دینا اس بات میں کئی بار مدی پردیش کے جتنے بھی آپ سے ایکزام میں کوشن پوچھے جاتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ مالی آپ سے یہی پوچھ لیگا کہ بھئی وہ گوالیر کی سندھی کون سی تھی یہ آپ سے مالی پوچھ لیگا کہ پرثم آنگل مراتھا ید پرثم آنگل مراتھا ید کس سندھی کے دوارہ سماپت ہوا تھا بیٹا جی تو یہاں پر جو آپ کا آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سالہ بھائی کی سندھی کون سی تھی بیٹا وہ سالہ بھائی کی سندھی یہاں آپ فوکس کرنا جتنے بھی مدی پردیش کے ایکزام ہیں ایک بھی کوشن آپ سے نہیں چھوٹے گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے بس کوشش یہ کرنا کہ جتنی بھی چیزیں میں یہاں آپ کو بتاؤں وہ ساری کی ساری آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جانی چاہیے ٹھیک ہے بچوں دیکھئے یہ ہمارے پاس میں ہیں دولت رہا سندھیا جی ٹھیک ہے اگر انگلیش والے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی فوکس کریں اگر مان لیجئے کوئی پوائنٹ ان سے چھوٹ رہا ہے تو باقاعدہ وہ یہاں پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ڈاؤڈ کے دھرو بچوں اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹ ہے تو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے گردار سے جیس ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بلکل بھی گردار نہیں ہے دیکھیں میں آنے والے ٹائم میں آپ کو کہانے سمجھانے والوں بیٹا یہ بلکل بھی کئی بار ہم اتحاس کے پنوں پر جب ہوتے ہیں تو کئی بار ہم ان ساری چیزوں کو غلط طریقے سے جان لیتے ہیں لیکن ہم ان کو گردار نہیں بول سکتے ہاں آدمی کی پرستطیاں جو ہوتی ہیں وہ یہاں پر نردھارت رہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا ڈولت رہو سندھیا کے بعد میں اگلے شاشک جو بنتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے جنکو جی سندھیا جو 1827 سے لے کر 1843 مراتھا شاشک رہے ٹھیک ہے 1827 سے لے کے 1843 تک مراتھا شاشک رہے اور اسی ٹائم پہ جو سندھیا سے وہ تھوڑے سے کمجور پڑھنے لگے یا دھان دینے میری بات پہ جو سندھیا سے وہ تھوڑے تھوڑے کیا ہونے لگے بیٹا جی کمجور ہونے لگے کیونکہ آنے والے ٹائم پہ چاہے ہم مغلز کی بات کر لیں چاہے ہم آنے جو پراچین جتنے بھی یہاں پہ ہمارے جو ونش تھے ان کی بات کر لیں ایک ٹائم کے بعد میں ایک ٹائم کے بعد میں چیزیں تھوڑی سی کیا ہوتی کمجور ہو جاتی ہے ہے نا بچہ تو یہاں جو دولت رہو سندھیا تھے جو ساشک بنتے ہیں ان کا نام کیا ہوتا ہے بیٹا جی جنکو جی سندھیا کون ہوتے ہیں جنکو جی سندھیا جو 1827 سے لے کر 1843 تک مراتھا ویدوہ تھی ویدوہ کا نام کیا تھا بیٹا تارہ بھائی یہاں سے ایم پی پی ایسی نے ایکزام میں کوششن پوچھا جہاں دینا ہے اس بات کو تارہ بھائی نے جیاجی رہو سندھیا کو گود لے لیا یعنی کی کیا کر لیا بیٹا جی ایڈاپٹ کر لیا آفٹر دولت رہو سندھیا آفٹر دولت رہو سندھیا تا نیکسٹ رولر جنکو جی سندھیا ہوتا ہے مراتھا رولر فرم 1827 1843 and after his death his widow widow کا مطلب کیا ہوتا ہے میٹا جی ان کی جو ویدوہ تھی اس کا نام کیا تھا تارہ بھائی ایڈاپٹے جیاجی رہو سندھیا جیاجی رہو سندھیا کو انہوں نے کیا کر لیا گود کر لیا اب گود کیوں لیا یہ تھوڑی سی یہ تھوڑی سی ایمپورٹینٹ چیز ہے گود کیوں لیا گیا آپ نے دیکھا تھا کہ ہم جب بات کرتے ہیں 1857 کے ودروہ کی 1857 کے بات کرتے ہیں نا بیٹا جی اور ٹائم پیلٹ آپ دیکھ رہے ہیں کیا چل رہا ہے یہ 1843 1843 یعنی کی یہاں پر انگریجوں کی یہ چال چل رہی تھی کہ کیسے بھی جن بھی شاسکوں کے جن بھی شاسکوں کے پتر نہیں ہوتے ہیں ان سب کا سامراج کیا کر لیا جائے ان سب کا سامراج کیاپچر کر لیا جائے اس پر ادھکار کر لیا جائے اسی لیے یہاں پر کیا لیا گیا جایاجی رہو سندھیا کو کیا لیا گیا گود لیا گیا آپ نے نام سنا ہوگا ایک مووی آئی تھی کچھ ٹائم پہلے جس کا نام کیا تھا جھانسی کی رانی سنا ہے آپ نے بچوں بندیلوں ہربیلوں ہم نے سنی کہانی تھی اور خوب لڑی مردانی وہ تو جھانسی والی رانی تھی ہے نا اب جو جھانسی والی رانی تھی ان کے ساتھ بھی یہی پروبلم تھی کہ ان کے جو ہزبینٹ تھے ان کے ڈیٹ ہو گئی تھی ٹروبر کلوسیس کے قارن ہے نا شہر چھے رو پوچھا جاتا ہے چھے رو کے قارن کی ڈیٹ ہو گئی تھی اور انہوں نے بھی ایک پتر کو کیا لیا جا تھا گود لے لیا تھا دکتک پتر بولا جاتا ہے یعنی کی جو گود لیو پتر ان کو یہاں پر بولا جاتا ہے سندھیا ہیل بیٹسٹس ٹو انکوائر مدھ پردیش ہاں بلکل یہ بات صحیح ہے لیکن پردیپ ایک بات میں تم کو بتا دوں بیٹا جی یہاں پر کہ یہاں جو آپ دیکھ پا ہے ہمارے ساتھ میں جایہاں جی راؤ سندھیا جو ہیں یہ سندھیاز اب صرف اور صرف انگریزوں کی کٹ پتلی بن گئے تھے ٹھیک ہے اس کا کارن کیا ہے کہ جب یہاں پر دولت راؤ سندھیا کے بعد میں جنکو جی سندھیا کی مرتی ہوتی ہے اس ٹائم پر جایہاں جی راؤ کو یہاں پر کیا کیا جاتا ہے گود لیا جاتا ہے اور اس ٹائم پر ان کی جو عمر ہوتی ہے بیٹا جی وہ نو ورش کی ہوتی ہے نو ورش کا شاشک ہوتا ہے ٹھیک ہے نو ورش کا شاشک گوالیر کا سنگھا سنجھ ہوتا ہے اس کو سمحالتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جایہا جی راؤ سندھیا کے ساشن کال میں ہی جایہا جی راؤ سندھیا کے ساشن کال میں ہی انگریزوں کے دوارہ دنکر راؤ اس کا نام دھیان لکھنا یہ بہت ایکزام میں پوچھا جاتا ہے اس کا مین فوکس آپ کو کرنا کیا کرنا ہے اور ایسا کیوں ہوا کہ 1857 میں گوالیر کے راجہ کے دوارہ انگریزوں کی ساہتہ کی گئی اس کا کارن کیا ہے میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جایہا جی راؤ سندھیا ساشپ تو گھوشت ہوئے پر انگریزوں کے دوارہ دنکر راؤ کے روپ میں ایک انگریز پرتنیدھی نکت کیا گیا کیا نکت کیا گیا بٹا انگریز پرتنیدھی نکت کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں جسے انگریزوں کے دوارہ نائٹھوڑ کی اپادی دی گئی کونسی اپادی دی گئی ہے یہاں سے ایکزام میں کوشن پوچھا جاتا ہے یہاں سے آپ سے ایکزام میں کوشن پوچھا جاتا ہے کہ نائٹھوڑ کی اپادی کس کے دوارہ دی گئی تھی تو یہاں دھیان دینا اس بات پر نائٹھوڑ کی اپادی دی گئی تھی یہاں پر کس کو سر دنکر راؤ کو کس کے دوارہ انگریزوں کے دوارہ ٹھیک ہے بٹا جایاجی راؤ سندھیا was declared the ruler but an انگلیس representative was appointed by the britisher in the form of دنکر راؤ کس کے دوارہ دنکر راؤ کو روپ میں نکت کیا گیا تھا اور اس کو ہی نائٹھوڑ کی اپادی دی گئی تھی یعنی کی ان کو بولا جاتا تھا سر دنکر راؤ کیا بولتے تھے بٹا ان کو سر دنکر راؤ بولا جاتا تھا ٹھیک ہے دھیان دیجئے یہاں پر یہ جو ڈکتی آپ کے سامنے ہے ان کا دنکر راؤ اب پرابلم یہاں پہ کیا آتی ہے پرابلم مین کیا ہے کہ دنکر راؤ جو ہے وہ انگریز کا پرتنیدی ہے ٹھیک ہے اور یہاں جو جایاجی راؤ سندھیا ہے یہ صرف اور صرف ایک جیسے آپ بولتے ہیں کٹ پتلی جو ہوتی ہے صرف وہ کٹ پتلی تھی جو یہاں پر جایاجی راؤ سندھیا کے دوارہ جو کردار تھا اس کو نبھائے جا رہا تھا اب کہانی کیا بنتی یہاں پر اٹھارہ سو ستاون کا بدرو جو ہوتا ہے وہ پرارم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دھیان دینا اٹھارہ سو ستاون کا بدرو کا پرموکھ جو پرنیتا تھا اس کا نام کیا تھا بیٹا مانگل پانڈے کیا نام تھا مانگل پانڈے مانگل پانڈے کے دوارہ ہی اٹھارہ ستاون کا جو بدرو تھا اس کو پرارم کیا گیا اور سب سے پہلے یہی وہ وقتی تھا جس کو کیا دی دی گئی جس کو یہاں پر فانسی دی دی گئی ٹھیک ہے لیکن دھیرے دھیرے چیزیں جو تھی وہ وہاں پر الگ آگئی ٹھیک ہے اب کئی بار مائن میں کوششن آتا ہے کہ بھائی ایک بات بتائیے یہاں پر اٹھارہ سو ستاون کا جو بدرو تھا وہ ایکچولی میں تھا کیا وہ سینے بدرو تھا وہ آجادی کیلئے اندولند تھا یا وہ لوگوں کے لیے اپنی اپنی اکشاؤں پر نربارت تھا تو یہاں جب ہم اٹھارہ ستاون بدرو کی بات کرتے ہیں اور اس کے اس کے اسفل ہونے کے کارانوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے امپوٹینٹ چیز جو جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر اس آندولن میں کیا نہیں تھی اس آندولن میں بیٹا جی کیا نہیں تھی ایکتہ نہیں تھی کیا نہیں تھی ایکتہ نہیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو سنسادھن تھے سنسادھن جو تھے وہ یہاں پر ہمارے پاس میں پریابت نہیں تھے دھیان دیتے جائیے گا ایک پہلا کارن کیا ایک تا نہیں ہے دوسرا کارن کیا ہے بیٹا یہاں پر سنسادن نہیں ہے دھیان دینا اس بات پر ٹھیک ہے سنسادن نہیں ہے اور تیسری بات سب سے امپورٹینٹ بات کہ سب کے اپنے اپنے سوارتھ تھے کہ سب کے اپنے اپنے کیا تھے بیٹا سوارتھ تھے جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر رانی لکشی بھائی کی تو وہاں پر سب سے امپورٹینٹ چیز کیا فوچھی جاتی ہے کہ بھائی جھانسی جو ہے وہ میں کسی کو نہیں دوں گی نانا صاحب کی پینشن بند کر دی جی بند کر دی گئی مغل بادشاہ کا اپنے نام سنا ہوگا بہدر شاہ جفر جو انتی مغل سامراد تھا یہاں سے اس راشتر انگریجوں کے اس ٹائم پر ان کا شاشنکال جو تھا وہ دلی کے لالکلے تک سیمیت رہ گیا تھا بچوں تو سب کے اپنے اپنے ٹارگیٹ ہے اور سب سے امپورٹینٹ چیز بات کیا یہاں پر کہ جو کلین ورگ تھا کون سا بیٹا کلین ورگ مطلب جو ہائی کلاس جو سوسائیٹی تھی اس نے ہمیشہ کس کا سپورٹ کیا اس نے ہمیشہ انگریجوں کا سپورٹ کیا کس کا سپورٹ کیا انگریجوں کا سپورٹ کیا تو یہ مین کارنٹ ہے صرف سندیا ہی اس بات کے لیے سندیا ہی اس بات کے لیے ذمہ دار نہیں ہے بات بلکل صحیح ہے آپ کی کہ سندیا نے اس ٹائم پہ انگریجوں کا ساتھ دیا لیکن بھئی سیدھی سی بات ہوتی ہے کوئی راجہ ہے اگر وہ شاشن کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ کون سا پڑڑا بھاری ہوتا ہے بھئی عبیس بات ہے کہ یہاں تو یا تو آپ کو جانا پڑتا یا پھر آپ انگریجوں کا سپورٹ کر کے اپنے شاشن کو آگے کر سکتے تھے تو جیسا عمومن راجہ کرتا ہے اس ٹائم بھی ہم نے کئی بار دیکھا کہ جیچند کے کارن ہی ہماری حالت جو ہے آج ہی ہوئی پرتیورہ چوہان بھی جو ہارا تھا وہ جیچند کے کارن ہی ہارا تھا اور وہی کارن یہاں پر ہوا سر درکن راؤ کے دوارہ جیاجی راؤ جو سندیا تھے انہوں نے انگریجوں کا سپورٹ کیا اور اس سپورٹ کے کارن ہی یہاں پر ران لکشی بھائی کو آتھ مھتیا کرنی پڑی جن کی سمادھی آج بھی گوالیر کے شہر میں بنی ہوئی ہے بچوں تو دھیان دینا کوئی بھی question جو ہے سر میرا جنم دن ہے آج مجھے پلیز برڈے بش کر دیجئے happy birthday پردیو very happy birthday بچے بھگوان سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جلدی سے جلدی government job جو ہے وہ مل جائے ایسی میری کامنا ہے آئیے یہاں focus کرتے ہیں لیکن دھیان رکھئے کہ بیٹا جی اگر کوئی بھی question جو ہے وہ آپ سے یہاں پر نہیں بن رہا ہے دھیان دیجئے گا اگر کوئی بھی concept جو ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کوئی بھی ایسا question ہے جو exam دیکھیں میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی چیز چھوٹے نا ٹھیک ہے بچوں دھیان دینا اس بات پر آئیے جائے جی راؤس کے شاشن کال کی ہی سب سے مہتپورن گھٹنا ہے اٹھارہ سو ستہاون کا بدرو جی ہاں یہ question جو ہوتا ہے سب سے مہتپورن پوچھا بھی جاتا ہے کئی بار exam میں کہ کس کے شاشن کال میں اٹھارہ ستہاون کا بدرو ہوا تھا تو دھیان دینا بیٹا جی یہاں پر جو اٹھارہ ستہاون کا بدرو ہوا تھا یہ specially کس کے شاشن کال میں ہوا تھا جایا جی راؤ سندھیا کنفیوز ہونے کی بات بلکل بات نہیں ہے دیکھئے جایا جی راؤ اس کے بعد میں کون بنے گا جی واجی راؤ اور اس کے بعد میں کون بنے گا مادو راؤ تو کنفیوز ہونے والی بلکل بات نہیں ہے اگر مالی جی مدی پردیش کے کسی exam میں دو تین question ابھی تک پوچھے گئے ہیں سب سے پہلی بات پہلا question یہاں سے پوچھا جاتا ہے کیا کہ یہ بتائیے جو سندھیا سامراج تھا یہ جو سندھیا ساسک تھے یا سندھیا ونش جو تھا اس کی استھاپنا کس کے دوارہ کی گئی تھی تو یہاں پر آپ کا آنسر کیا ہونا چاہیے جلدی سے آنسر تو کمنٹ کے مادیم سے جلدی سے آنسر دیجئے کمنٹ کے مادیم سے سندھیا راجونس کی استھاپنا کس کے دوارہ کی گئی تھی فٹا فٹ سے آنسر دیجئے جلدی سے کمنٹ کے مادیم سے جلدی سے آنسر دیجئے Sındھیا راجونس کی استھاپنا کس کے دوارہ کی گئی تھی دوسرا کوششن میرا آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ MPPSC نے اس کو پوچھا ہے کہ جو گوالیر شہر تھا گوالیر شہر کی استھاپنا कس کے دوارہ کی گئی تھی دوسرا کوششن یہاں سے بنتा ہے آپ کے ایکزام میں گوالیر شہر کی استھاپنا کس کے دوارہ کی گئی تھی ٹھیک ہے تیسرا کوششن یہاں سے بنتا ہے بیٹا جی تیسرا کوششن کیا بنے گا کہ یہ بتائیے یہاں پر اٹھارہ سو ستاون کے ودروں کے سمیں سندھیا ونس کا کونسا ساسک ساسن کر رہا تھا تو یہاں پر بھی آپ کو آنسر دینا ہے اس کا آنسر کیا ہو جائے گا جلدی بولو فٹا فٹ سے رانو جی سندھیا جی بلکل صحیح ایک دم پرفیکٹ آنسر پہلا جو کوئیشن یہاں پر سندھیا ونس کی اسطابنہ کس کے دورہ کی گئی تھی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا سترہ سو چھبیس میں رانو جی سندھیا کے دورہ یہاں پر سندھیا ونس کی اسطابنہ کی گئی تھی جنہیں جنہیں بالا جی وشونات کے دورہ یعنی کی جو پیشوا تھے اس ٹائم کے جنہیں بالا جی وشونات کے دورہ مالوہ کا پرواری بنایا گیا تھا بیٹا کہاں کا پرواری بنایا گیا تھا مالوہ کا پرواری اور انہوں نے اپنی جو رازدھانی بنائی تھی وہ کون سی تھی اس کا نام تھا بیٹا اجین کیا نام تھا اس کا اجین نام تھا اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اجین جس ندی کے کنارے اس تھے تھا اس کا نام کیا ہے بیٹا اس کا نام ہے شپرا کونسے ندی ہے شپرا ندی کے کنارے کونسا سہر بسا ہوا ہے تو آپ لوگ کیا آنسر دیں گے بیٹا جی خود جین ہے کئی بار ایگزام ویاب ہم نے کئی بار اس ایگزام کو پوچھا ہے یہ دھیان لگنا ہے اس بات پہ ٹھیک ہے دوسرا کوشن کیا تھا یہاں پر گوالیر شہر کی ستھابنہ کیا کس نے کی تھی تو یہاں پر آپ کا جو آنسر ہو جائے گا بیٹا وہ جائے گا مہادجی سندھیا کیا ہو جائے گا اس کا آنسر مہادجی سندھیا مہادجی سندھیا نے گوالیر شہر کی ستھابنہ کی تھی کوشن نمبر دو دھیان دینا کنفیوز ہونے والی بلکل کوئی بات نہیں ہے جب آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ گوالیر کے قلعے کا نرمان کس نے کیا تھا گوالیر کے قلعے کا نرمان کس نے کیا تھا تو دھیان دینا بیٹا پانسو پچیس اسوی میں سورج سین کے دورہ اس کا نرمان کروائے گیا تھا کنفیوز ہونا بلکل نہیں ہے گوالیر کی بات کر رہا ہوں میں میں نے گوالیر کی گوالیر کے قلعے کی بات نہیں کی تھی لیکن کوشن یہاں پہ آیا ہے گوالیر کے قلعے کا نرمان پانسو پچیس اسوی میں سورج سین کے دورہ کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور تیسرا کوشن کے اٹھارہ سو ستہاون کے ودرو کے سمیں کون سندھیا ونس کا ساسک تھا تو آنسر کیا ہو جائے بیٹا جی اس کا جیاجی راو سندھیا کون تھا جیاجی راو سندھیا آپ سے اگزام پوچھا جائے گا the most important event of جیاجی راو رائن وازدہ revolt of 1857 due to which till date the sindhya dynasty is called a traitor کیا بولا جاتا ہے ان کو traitor بولا جاتا ہے ٹھیک ہے آج تک sindhya راجبان اس کو کیا کہا جاتا ہے بیٹا جی گدار کہا جاتا ہے دھیان دینا اس بات پہ ہم یہاں پر کسی بھی چیز کو لے کے آپ سے بحث نہیں کریں گے لیکن دیکھئے سب کی اپنے اپنے وچار ہوتے ہیں مان سکتا ہوتی ہے لیکن ہم یہاں پر بات کرنے بیٹا پڑھائی والی کیول پڑھائی کی بات کریں گے اس کے علاوہ ہم یہاں پر کسی بھی بشہ پر بات نہیں کریں گے کیونکہ میرے لیے اور آپ کے لیے ابھی سب سے مہتوپور جو چیزیں بیٹا جی وہ کونسی ہے وہ ہے صرف اور صرف کیا وہ ہے سرکاری نوکری نوکری کے بنا آپ کا جو جیون ہے وہ کیا ہے ادھورہ ہے اسی لیے ہم اور آپ یہاں پر ساتھ میں بیٹھے ہوئے تو دھیان دینا یہاں پر اس بانس کو کیا کہا جاتا ہے بیٹا جی گردار کہا جاتا ہے لیکن ہم ایکزام میں کبھی بھی آپ سے ایکزام کوشن نہیں پوچھے گا لیکن باستکتہ جو تھی وہ میں نے یہاں پر آپ کو بتا دی ہے تو آپ کو اس سے پریشان ہونے والی کوئی ضرورت نہیں ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد سینہ و جنتہ دھیان دینا اس بات پر یہ بھی امپورٹینٹ چیز ہے ابھی آپ بول رہے تھے کہ کیوں ایسا ہوا تو دھیان دینا اس ودرو کے بعد میں سینہ اور جنتہ ٹھیک بیٹا جی کیا ہو گئی تھی سینہ اور جنتہ کیا ہو گئی تھی ودرو ہو گئی تھی لیکن جس سے جیاجی راؤ آگرہ چلے گئے کہاں چلے گئے بیٹا جی وہ آگرہ چلے گئے اور ودرو کے شانت ہو جانے کے بعد پناہ اٹھارہ سو چھاسی تک گوالیر پر ساشن کرتے رہے جی ہاں بلکل صحیح ایک بات یہاں اس ودرو کے بعد میں جو سینہ تھی گوالیر کی اور جو جنتہ تھی وہ کیا ہو گئی بیٹا جی وہ ودرو ہی ہو گئی کس بات سے ودرو ہی کہ ہمارے راجہ نے کیوں انگریجوں کا ساتھ دیا اور کیوں رانی لکشیوائی کی یہاں پر رانی لکشیوائی کا سیو کیوں نہیں کیا اس کاران سے جنتہ تھی وہ بیٹا جی کیسے ہو گئی ودرو ہی ہو گئی اور اس ودرو کے کاران راجہ کو کہاں بھاگنا پڑا راجہ چلا گیا کہاں پر آگرہ میں وہ ہے پہ ستھانتری ہو گئے اور جیسے ہی ودرو شانت ہو گا پناہ واپس گوالیر آتے ہیں اور اٹھارہ سو چھاسی تک گوالیر پر ساشن کر رہتے ہیں آفٹر ڈیان دینا اگر کوئی بھی کنسیپٹ کوئی بھی کوششن آپ سے نہیں بن رہا ہے تو آپ بے جھزک ہو کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب ایمپورٹینٹ چیز یہاں پر ہمارے سامنے آنے والی ہے دھیان دینا اس بات پہ یہاں لکھا ہوا ہے مادرہ پر تھم ٹھیک ہے اب ایک ایک چیز کو میں سمجھاتا جا رہا ہوں دیکھو سب سے پہلے آپ سے ساسک پوچھا جائے گا تو پہلے کون سا جائے بیٹا رانو جی سندھیا ٹھیک ہے رانو جی کے سندھیا جی کے بعد میں مہادا جی سندھیا دوسرا مہادا جی سندھیا کے بعد میں یہاں پر دولت راو سندھیا ٹھیک ہے دولت راو سندھیا کے بعد میں یہاں پر جنکو جی سندھیا ٹھیک ہے جنکو جی سندھیا کے بعد میں آگے جب آگے جاؤگے یہاں پر تو آپ کو کون مل جائے کہ یہاں پر جیاجی راو سندیا ٹھیک ہے جیاجی راو سندیا اور جیاجی راو سندیا کہ جب آگے آپ جاؤ گے تو یہاں پر کیا مل جائے گا آپ کو سر مادھو راو سندیا سر دیکھنا دھیان دینا یہاں پر میں نے مادھو راو نہیں بولا ہے میں نے کیا بولا ہے بیٹا یہاں پر سر مادھو راو ہوا یہ دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ ہمارے سامنے گوالر کا قلعہ ہے ٹھیک ہے جس کی میں نے بات کی تھی آپ سے 525 میں اس کو صورت سے ان کو دورہ نرمان کیا گیا تھا اسی کے لیے میں جب جیازی راؤ کے مرتی ہوتی ہے تو وہ بہت سارا کھجانہ یہ کھجانہ آپ سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے بہت سارا کھجانہ اس میں چھپا کے چلے جاتے ہیں اور وہ کھجانہ جو ہوتا ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ قیونتی ہے یہ واسکتہ ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک برہمان جو تھا اس نے یہاں پر مادھراؤ آ کے مادھراؤ ون کے پرثم کے سامنے آ کر بولا وہ سامنے سے سرکاری نوکری کی طرح گزر گئی اور میں سامانے بھر ساتھ دیکھتا رہ گیا یہ جو بڑے ڈیس 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 ہو بیٹا فوکس کر لے بھائی اس پہ یہ نوکری لگ جائے گی وہ تو نگلی جانی ہے کمال کر رہا ہے جو دیکھ مادھراؤ جو پرثم تھا ٹھیک ہے انگریزوں کے دھارہ انگریزوں کے دھارہ سر کی اپادی دی گئی اور ان کے دھارہ اس سمیں بھارت کے بڑے بڑے اُدھیوگوں میں نویش کیا گیا بھارت کے بڑے بڑے اُدھیوگوں میں نویش کیا گیا دھیان دینا اس بات پہ بیٹا جی یہ جو کھجانے ملا تھا یہ جو کھجانے ملا تھا اور آپ کو پتا ہے اس ٹائم پہ بھارت کے سب سے بڑے جو دیوک پتی تھے ان کا نیام کیا تھا ان کا نام تھا جمسید جی ٹاٹا نام سنائے آپ نے کہ نہیں جلدی سے بولو ورتمان میں ٹاٹا کا مالک کون ہے انسر دینا دیکھیں تو جلدہ تمہارا نولیج جلدی بولو ورتمان میں ٹاٹا کمپنی کا مالک کون ہے جلدی بولو فٹا بٹ سے آنسر دو جلدی سے آنسر دیجئے ورتمان میں ٹاٹا کمپنی کا مالک کون ہے اور ابھی کرنٹ افیر کے کوششن آپ کے سامنے کرنٹ افیر کا آپ کا کوششن سامنے ہے کہ ابھی تک جو آئی پیل ہوتا تھا یعنی کہ جو انڈین پریمیر لیگ جو ہوتا تھا وہ کس کے دورہ سپانسر کیا جاتا تھا وہ کیا جاتا تھا کس کے دورہ ڈیو کے دورہ کس کے دورہ ڈیو ایک موبائل کمپنی ہے لیکن اب سے اب سے جو آئی پیل ہے اس کا سپانسر کون ہو گیا ہے اس کا سپانسر ہو گئے بٹا ٹاٹا آئی پیل تو ابھی تک ہم صرف کیا سنتے تھے ٹاٹا نمک ٹاٹا گاڑی ٹاٹا سفاری ٹاٹا ٹرک اب ہم کیا سنیں گے ٹا ٹا آئی پیل کیا سنیں گے بٹا ٹاٹا آئی پیل سنیں گے اب ہاں جی تو یہاں جو پیسہ ان کو ملا تھا اس اس کھجانے کے دورہ یہ جو کھجانا ان کو ملا تھا اس کھجانے کے دورہ انہوں نے بھارت کے جتنے بڑے جتنے بڑے ادھیوک تھے انہوں نے سب میں نویش کیا اور آج کے ٹائم پہ باستکتہ دیکھی جائے inhos ہیں چاہے تو مادورا کی بات کر .... بات کرلے تاہیے جتنے بھی ان کی سیلری ہوتی ہے اس میں سے صرف سری ایک رپیہ وہ جو ہوتے ہیں وہ سیلری لیتے ہیں جتنی بھی ان کی ان کے میمبر ا哥تے ہیں جو سیلری ہوتی ہے اس میں سے جستک کتنا لیا جاتا ہے بٹا جی ایک روپیہ بٹا جی لی جاتا ہے ٹھیک ہے بٹا تو دھیان دینا یہاں پر مادورا صر مادورا اچھا یہ صور نہیں پوچھا سکتا ہے کہ اس کو شعور کیا پر ملی تھی تو آپ کا آنسر کیا ہو جائے بیٹا سر کی اپادی کس کے دوارہ انگریجوں کے دوارہ کس کو ملی تھی مادھا راؤ پرثم کو ملی تھی بیٹا جی کس کو ملی تھی مادھا راؤ پرثم کو یہ اپادی ملی تھی آئی پیل سپونسر ٹاٹا کے دوارہ کیا جائے گا ہاں بلکل صحیح ایک دم صحیح رائٹ آنسر ہے بلکل بیٹا پرفیکٹ چلو آگے دیکھتے ہیں بیٹا جی چلیے نیکس ہمارا کوشن ہے یہاں پر اٹھارہ سو انیس سو پچیس میں جب مادھا راؤ پرثم کی مرتی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سر مادھا راؤ کی انیس سو پچیس میں مرتی ہو جاتی ہے مرتی ہو جاتی ہے اگلے شاشک جیوازی راؤ سندھیا گوشت ہوئے جو بھارت کے آجاد ہونے تک شاشک رہے جنہوں نے گوالیر کے وکاس کے لیے کئی اعتحاسک کار کیے اب یہاں ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے کہ کون کون سے اعتحاسک کار کیے ہیں اور یہاں سے کیا کیا کوشن ہمارے پاس میں بن جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا چلیے سب سے پہلی ہم بات کریں گے یہاں پر آفٹر ڈیتھ آف سر مادھا راؤ پھرسٹ یہ کوشن ہے یہاں پر ٹھیک ہے in 1925 the next ruler was declared جیوازی راؤ سندھیا کس کو ڈیلیر کیا گیا بیٹا جی جیوازی راؤ سندھیا کا who remained the ruler till the independence of india یعنی کی بھارت کی ستنترہ یعنی کی 1947 1925 سے لے کے 1927 تک 1947 تک یہ جو جیوازی راؤ سندھیا تھے انہوں نے گوالیر پر ساشن کیا اور ماراتھا راج کے سررکشک کے روپ میں کار کرتے رہے اور اسی دوران یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ سامنے ہمارے سامنے جیوازی راؤ سندھیا بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کال میں یہاں پر گوالیر میں بہت سارے اتحاسک کار ہوئے ہیں جیسے کی آپ کو پتا ہے نیرو گیج گوالیر مدھپردیش کے گوالیر میں نیرو گیج ایک مہتوپوڑ بھومے کا کا نیروان کرتی تھی ایک جمانے میں مطلب اب اس ٹائم پہ بھارت میں ریل چلنا آپ کو پتا ہے کہ ریلوے کے تین گیج ہوتے ہیں نا بیٹا جی ایک ہوتا ہے کونسا براڈ گیج ہے نا ایک دوسرا کونسا ہوتا ہے یہاں پر گیج ہوتا ہے میٹر گیج جسے بولتے ہیں اور ایک کونسا ہوتا ہے نیرو گیج ہے نا تو یہاں پر سب سے ایمپورٹنٹ کونسا ہے نیرو گیج سب سے چھوٹا والا جو گیج تھا یہاں پر گوالیر میں جو ریلوے لائن سٹارٹ دوسرا پوائنٹ آپ کو بتا ہے کہ بھارت ایک کرشی پردھان دیش ہے کیسا دیش ہے کرشی پردھان دیش ٹھیک ہے سر پلیز ریپلائی مائے کوئیشن چلیے پہلے اتنا دے گا بیٹی سر اب لے کر کیا کریں گے چلیے اگلا کوششن ہم یہاں پہ بات کرنے والے آپ سے نیرو گیج کے بار میں ٹھیک ہے دوسرا بات یہاں پہ کیا ٹھیک ہے بھارت جو ہے وہ ایک کرشی پردھان دیش ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اب کرشی پردھان دیش کے جب بات کی جاتی تو سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہمارے سامنے نکل کے آتی وہ کیا آتی ہے وہ آتی ہے سچائی بیوست تھا کیونکہ سچائی کے بینا کرشی کو ہم سمبب نہیں کر پاتے ہیں تو گوالیر میں یا گوالیر انچل میں کئی چھوٹی بڑی کئی چھوٹی بڑی سچائی پریوجناوں کو پرارم کیا گیا تھا جیوازی راؤ سندھیا کے دوارا ٹھیک ہے تو یہاں تک بہت سارا جو ڈیولیپمنٹ تھے چاہے وہ انفرسٹرکشن کی بات کرو چاہے وہ ایریگیشن کی بات ہو چاہے وہ چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی بات ہو بہت ساری جو چیزیں تھی وہ گوالیر اور چمبل میں یعنی مددی پردیش میں اچھا یہاں سے آپ سے کئی بار اگزام میں یہ کوشن پوچھا جا سکتا ہے کئی بار اگزام میں آپ سے کوشن پوچھا جاتا ہے کہ جو ماراتھاس تھے ان کا ساشن کہاں کہاں پہ تھا تو دھیان لینے بیٹا جو آپ سے ماراتھاس کے بارے بات کی جائے یا سندھیا اس کے بارے بات کی جاتی ہے یہ آپ مددی پردیش کا سین دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سامنے ہم چھوٹا سا مددی پردیش بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مددی پردیش ہے ٹھیک ہے تو یہاں اسپیشل مالوہ والا جو ریزن تھا یہ والا چھوٹا سا پارٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مالوہ میں ہولکر بھی شاشن کرتے تھے ملہار راہ ہولکر کا اپنے اگر نام سنا ہو تو ملہار راہ ہولکر بھی یہاں پر شاشن کرتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر گوالیر بھنڈ اور مرینہ والا شاشن کال یہ سندھیاس کے پاس میں تھا اس کے بعد میں یہاں پر شیپری اور گناہ والا جو ٹائم تھا وہ کس کے پاس میں سندھیا کے پاس میں لیکن اگر دیکھا جائے سارے کے سارے شاشن کال میں چاہے ہم بھوصلے کی بات کر لیں آپ کو پتا ہے نا بھوصلے دوسرے کون سے تھے بیٹا گایا کواڑ نام سنا ہوگا آپ نے گایا کواڑ اس کے ساتھ ساتھ میں تیسرے کون سے تھے ہولکر اور چوتھے کون سے تھے سندھیا یہ چار راجبنس تھے جو پرمکتہ سے بھارت میں مراتھاؤں کے سامنت بن کے اوبرے تھے آج کے ٹائم کی اگر یہاں پہ ہم بات کر لیں تو بھوصلے بھی ہم کو اتنے زیادہ پروازشالی نہیں دیکھ پاتے ہیں گائکوارڈ اسپیشلی بھوصلے مہاراسترہ میں تھے ٹھیک ہے گائکوارڈ اسپیشلی گجرات میں تھے ہولکر اندور میں تھے اور سندھیا جو تھے وہ اسپیشلی گوالیر والا جو ریجن تھا وہاں پر انہوں نے شاشن کیا ٹھیک ہے لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پراچین کال سے لے کے آج تک ابھی تک کی اگر بات کر لیں تو ان سب میں سے ایک راجونس جو ہے جو آج بھی یہاں پر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہیں آج ہم اس کے بارے میں آگے جاننے والے ہیں چلیے اب بات آتی ہے کہ بھائی آپ کو بتا ہے 1947 میں 1947 میں جو تھا 1947 میں بھارت آجاد ہو جاتا ہے اور جیسے ہی بھارت آجاد ہوتا ہے جتنے بھی یہاں کے راجار جتنے بھی راجشاہی تھی ان سب کو دھیرے دھیرے کیا کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے اب ہمارے پاس میں دو پوائنٹ یہ ہے آپ دو گھٹی ہمارے سامنے دیکھ پا رہے ہو ان میں سے ایک کا نام ہے وجیہ راج سندھیا سامنے آپ دیکھ پا رہے ہی ہے لالکشڑوانی ہے یہ بہت سارے نیتا ہے گوالر کا ہی ایک یہ ناجارہ ہے اور اس کے ساتھ سامنے یہاں پر مادھرا سندھیا ہے جب بھارت آجاد ہوتا ہے سردار بل لبے پٹیل کے دورہ جتنی بھی ریاستیں تھی ان سب کو ایک ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے اور شامل کرنے کے بعد میں ان سے یہ بول دیا جاتا ہے کہ اب آپ جتنے بھی آپ کے جو انتراثری مدد ہیں وہ ہمارے ساتھ میں رہیں گے اس کے علاوہ آپ چاہے تو اپنے حساب سے شاشن کر سکتے ہیں لیکن جب ان کے پتی کی مرتی ہو جاتی 1925 میں جن کی مرتی ہو جاتی جیوازی راو سندھیا کے اس کے بعد میں دھیرے دھیرے وجہ راج سندھیا جو ہوتی ہیں وہ راج نیتی میں اپنا قدم رکھتی ہیں اور یہاں پر ایک ورڈ آتا ہے جن سنگھ ٹھیک ہے جو بعد میں ہی کس کا روپ دھارڈ کر لیتا ہے جنتہ پارٹی اور یہی جنتہ پارٹی آگے جا کے کیا بن جاتی بیٹا بھارتی جنتہ پارٹی ٹھیک ہے تو بہت سارا کام یہاں پر وجہ راج سندھیا جی وجہ راج سندھیا کو کیا گیا اور انتتہ لاسٹ میں آپ کو اس بات شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہو کہ مہدورہ اور سندھیا بھی جن سنگھ میں کام کر چکے ہیں مہدورہ اور سندھیا جن کو وکاṾکہ گوالیر چمبل چھیتر میں جن کو وکاṾک کا مسیحہ کہا جاتا تھا وہ بھی جن سنگھ میں کام کر چکے ہیں لیکن بات ہے اندرہ ان کی سمپتھی تھی ان سب کو چھو لے گیا اگر آپ لوگ بھی جس لیزن میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جتنی بھی پرانے محل تھے یا جتنی پرانی عمارت نے تھی ان سب کو کیا کر لیا گیا بیٹا ان سب کو چھین لیا گیا اور سرکار نے ان کو کیا کر لیا ایکوائر کر لیا اور اپنے جو آفیسز ہوتے ہیں ان کو کھول دی اپنے اپنے جو آفیسز تو ان کو استhabit کر لیا جیسے اگر میں گوالر کی بات کر لو تو گوالر میں موتی محل کا اگر آپ نے نام سنا ہو گوالر میں موتی محل جو ہے وہ اسپیشلی ان کا محل تھا چاہے ہم بات کر لیں یہاں پر جیارو کے جو چکچ سال ہے وہ ان کا محل تھا مہراج باڑا جو گوالر میں ایک پرٹکولر جگہ ہے وہاں جتنی بھی مارتیں وہ ساری کی ساری سندھیا تھیں تو ان کو ایکوائر کیا گیا اور ایکوائر کرنے کے بعد میں ان پر کیا کر لیا اپنا عادی پتہ ثابت کر لیا گیا بارہ سرکار کے دورہ اور اس میں اپنے جو بھی ان کے آفیسز تھے ان کو کھول دیا گیا اس کے بعد میں مادھورا اور سندھیا مادھورا اور سندھیا جو تھے انہوں نے کانگریز کی سجستہ گرہنڈ کی اور کانگریز کی سجستہ گرہنڈ کرنے کے بعد میں لوگ سبا سے یہ سانسد بنتے ہیں اور وکاس کے لیے چاہے ہم گوالر کی بات کر لیں چاہے مدر پردیش کی بات کر لیں چاہے ہم بھارت کی بات کر لیں کہا ایسا بھی جاتا ہے کہ اگر مان لیجیہ ہم بات کر لیں اگر کچھ ٹائم اگر رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا تھا کہ مادورہ اور سندھیا جو ہوتے وہ بھارت کے اگلے پرہنمنتری ہوتے ایسا بھی کئی بار کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن بچوں آج ہم یہاں پرٹیکلر جس وشہ کے بارے بات کرنے والے ہم صرف اتنا سا جاننے والے ہیں کہ یہ جو سندھیاز تھے انہوں نے سندھیاز کیوں یہاں پر ستہ میں آئے اور آج تک میں نے بھی آپ کو تھوڑے در پہلے سمجھایا چاہے ہم بات کر لیں گائے گوارڈ کی سب پر ان کا مین محل تو ابھی بھی ہے نہ ان کے پاس بیٹا جی وہ بلکل صحیح بات ہے لیکن ایسا کچھ ریایتیں دی گئی تھی کہ آپ جو آپ کا گھر ہے وہ آپ چھوڑ سکتے مطلب جو جو گھر ہے آپ کا اس کو اپنے سر رکھتے ہیں جس کو جیویلاس پیلیس کے نام سے گوالر میں جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو محل ہے اب وہ بھی ٹرسٹ کے ساتھ چلتا ہے اس کا باقادہ جو ٹرسٹ ہے اس کو استحفت کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں وہاں پہ کام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب آنے والے ٹائم پہ ہم یہاں دیکھیں گے جوترہ سندھیا سب سے لاسٹ جو ابھی ساشک ہیں جو ابھی ساشن کر رہے ہیں ملاب گوالر میں راجشاہی تو نہیں ہے لیکن ابھی بھی گوالر کے لوگوں کے دورہ ان کو مہاراجہ یا شریمنت کا نام دیا جاتا ہے جو ابھی ان کے دھارہ منع کر دیا ہے کہ مجھے ایسا نہ پریوک کیا جائے ٹھیک ہے سندھی راجبنس آج بھی راجنیتی گلیاروں میں چرچہ کا وشہ بنا رہتا ہے اور اس کا مکھ کارن ہے کہ یہ پریوار آج بھی یہ پریوار آج بھی سکریہ راجنیتی میں یا پریوار آج بھی سکریہ راجنیتی سے جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسا کی آپ کو یاد ہوگا کس ٹائم پہ لے ایک مہار ایک مدھ پردیش میں ایک بہت بڑی اٹھا پٹک ہوئی تھی جس میں سے آپ کو بتائیں کہ دو ازار اٹھارہ میں مدھ پردیش میں چناؤ ہوئے تھے ٹھیک ہے کملنات کی سرکار بنتی ہے اور ایسا بولا جاتا ہے کہ جو مات جوترہ سندیہ تھے ان کو یہاں پر مکھ منتری بنایا جائے گا ٹھیک ہے سر ان کے پاس کتنی پروپرٹیز ہوں گی ابھی چار ازار کروڑ کا تو بیٹا محل محل ہے گوالیر میں کیول ٹھیک ہے کملنات بنتے ہیں لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد مدھلہ لگ بگ سرکار جو تھی وہ پندرہ مہینے کچھ سرکار چلی اور سرکار چلنے کے بعد میں جوترہ جتے سندھیہ جو تھے جوترہ سندھیہ جو تھے انہوں نے اپنے بائیس بدھائکوں کے ساتھ میں یہاں سے کیا دے دیا اسثیفہ دلوا دیا بائیس بدھائکوں سے کیا دلوا دیا اسثیفہ دلوا دیا ٹھیک ہے اب جیسے اسثیفہ دیا جاتا ہے تو یہاں پر کملنات سرکار جو تھی وہ کیا ہوتی ہے گر جاتی ہے اور پھر سے ایک بار پناہ شیوراج سنگھ چوہان مدھ پردیش کے کیا بن جاتے ہیں بیٹا جی وہ شیوراج سنگھ چوہان مدھے پردیش کے مکھے منتری بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے میں آپ کو بولا کہ سندھیہ راجمس آج بھی راجنتی گلیاروں میں چرچہ کا وشہ بنا رہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا جی دا سندھیہ فیڈینسٹی ریمینز اٹاپک آف ڈسکشن ڈا پولیٹیکل کوریڈور ایون ٹوڈے اینڈ مین ریزن فور دیس ایس فیملی ایز سٹل ایسوسیٹی ویڈ ایکٹیو پولیٹیکس یعنی کی ابھی بھی جو سکری راجنتی ہے اس میں ان کے دورہ جڑا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ورطمان میں جو جوترہ سندھیہ ہیں وہ ورطمان میں یہاں پر بی جے پی سے یعنی کی جو بھارتی زندہ پارٹی ہے اس سے راجسوا کے سانسن ہیں اور ورطمان ہے بھارہ سرکار میں ناغرک اوڈیان منتری بھی ہے یہاں سے یہ کوئشن پوچھا جا سکتا ہے آپ سے ایکزام کرنٹ افیر میں تو ورطمان میں جو جوترہ سندھیہ ہے وہ راجسوا سانسد ہے دھیان اگنا اس بات پر راجسوا سانسد کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو سانسد ہوتی ہے کئی بات بھولے بچے ہے بہت سارے میں آپ کو بتا دیں بیٹا جی دیکھئے میں نے جتنا بھی ابھی تک میرا جو بھی ایکسپریئنس ہے جتنا بھی ہم یہاں پر جاننے والے ہیں اس پر آپ فوکس اس بات آپ پر کریں گے کہ کوئی بھی کنسیپٹ جیسے مال لیجیے میں نے آپ سے بولا یہاں پر کہ جوترہ سندھیہ راجسوا سانسد ہیں تو کئی بچہ بول دیتا ہے کہ ہاں سر ٹھیک ہے راجسوا سانسد ہیں مال لیتے ہیں اس بات کو لیکن ایک بات بتائیے کہ راجسوا ہوتی کیا ہے سانسد ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے بٹا جی جو بھی برڈ یہاں پر میں بول رہا ہوں جو بھی برڈ یہاں پر کہے جاتے ہیں ان سارے ورڈ کا ایک 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 میننگ ہونا چاہیے ایک ایک میننگ ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے بٹا جی نوکری لینا اتنا آسان نہیں ہے لیکن ہاں اگر آپ نے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کا مند بنا لیا ہے تو میں اور سارا کا سارا جو ہمارا پریبار ہے وہ آپ کے لیے آپ کی نوکری کے لیے ہم ایک دم قطبت ہیں لیکن آپ کو اپنے لیے فوکس کرنا پڑے گا بہت سمجھ آگیا آپ کو ٹھیک ہے تو دھیان دینا راجسوا کیا ہوتا ہے بیٹا جی ہمارے دیش میں ایک سنسد ہوتی بیٹا سنسد کی دو ہاؤس ہوتے ہیں ایک کا نام ہوتا ہے راجسوا اور ایک کا نام بیٹا کیا ہوتا ہے لوگ سبا ٹھیک ہے تو یہ راجسوا جو ہوتا ہے اس کو اپر صدن بولا جاتا ہے اور یہ کیسا ہے یہ لوہر صدن یعنی کہ اپر ہاؤس اور لوہر ہاؤس بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سوچ اپر ہاؤس ہے وہاں پر راجسوا سانسد ہے کون جو ترے سندھیا جو ورطمان میں کیا ہے بیٹا ناغرک اڈیان منتری ہیں جو ترے سندھیا اس کرنٹلی راجسوا ایم پی اور اس کرنٹلی دا منسٹر آف سیویل ایویشن اندہ گورنمنٹ آف انڈیا آپ سے اگزام میں کوئی بھی کوششن اگر پوچھتا ہے چاہے وہ ویہاپم سے لیٹیڈ ہو چاہے وہ مدیپردیس لوگ سو بیٹیڈ کوئی کوئی کوششن ہو کسی پرکار کا کوئی بھی آپ سے کوششن پوچھتا ہے تو آپ دھیان نکھئے گا آپ کے پاس میں جتنے بھی پرشاسنک تنتر ہیں جو بھی ویکتی ہیں ان سب کا آپ کو نام پتا ہونا چاہیے چاہے وہ ہو راستپتی ہو پڑھان منتری ہو بارہ سرکار میں منتری ہو یہاں سے question بیٹا جی اب چینج ہو گیا ہے اور دھیان دینا pattern اب تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے ہم focus نہیں کر سکتے صرف MP پہ ہم focus نہیں کر سکتے صرف specially gs پہ ہم focus نہیں کرتے صرف current affair پہ آپ کو جو ایک ہوتا نہیں sustainable development جو ہوتا ہے sustainable development پہ آپ کو focus کرنا ہے اور کوشش ہمیں سے اس پرکار کی کریں کہ جتنے بھی آپ سے question بنتے ہے سر پولیٹی بھی پڑھاؤ گے کیا سر اے آرے بلکل میں یوراج کوئی بھی چیز چاہے وہ پولیٹی ہو چاہے وہ ہسٹری ہو چاہے وہ جوگرافی ہو ایکنومی ہو ہمیں سپیشل ہی جو ایم پی فوکس جو چیزیں ہیں ان کو انٹر ان کو شامل کریں گی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو پولیٹی سے لیٹیڈ ہسٹری سے لیٹیڈ جتنے بھی questions ہوتے ہیں جیسے کہ مالی جی ہم یہاں پہ بات کر رہے آج ہم ہم سندھی راجمنش کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سندھی راجمنش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف سندھی آس کی بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو سولہ سو تیس میں جب شیوازی کا جنم ہوا تھا ہم نے وہاں کی بات کی ٹھیک ہے رائے گھر کے درگ میں سولہ سو چوتر میں جب ان کا راجب شیخ ہوا اس راجب شیخ کی ٹائم پہ انہوں نے چھترپدی کی اپادی دھارن کی تو ہم نے ان کی بات کری ٹھیک ہے تو اسی لیے ہم یہاں پر فوکس کریں گے چلی آگے ہم بات کرنے والے یہاں پر اگلی 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 جو میری جو کلاس رہے گی بیٹا جی وہ ہم سپیشلی جتنے بھی پوائنٹس آپ سے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے آج کے لیے جو سیشن میرا یہاں پر رکھا گیا تھا اس میں ہم نے بات کی آپ سندھی آس کے بارے میں اب ڈیلی میں ایک پرٹیکلر ٹاپک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور کوشش یہ کروں گا کہ جو کنسیپٹ رہے وہ ایک دم آپ کے سامنے کلیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی چیز ہوتی ہے کوئی بھی چیز کوئی پوائنٹ آپ سے نہیں بنتا ہے تو آپ اس کے لیے تیار رہے اور باقاعدہ آپ میرے جو کمنٹ سیکشن ہے یہاں پر کمنٹ آپ لوگ کرتے رہے ٹھیک ہے آپ دھیان دینا چھترپدی شیبا جی مہراج جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے تو اب کوشش یہ کرنا آپ لوگ کے جب ہم سیشن یہاں پہ انکلوڈ کرتے ہیں تو بیٹا جس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب یہ آپ کو سپیشل سٹیڈی آئی کیو کا جو آفیشل آفی یوٹیوب چینل ہے یہ آپ کو کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کا جو لائیو سیشن ہے مجھے سپیشلی کوشش آپ کے میرے کو یہ لگتا ہے کہ جتنے آپ لوگ میرے ساتھ میں رہیں گے جتنے آپ لوگ میرے ساتھ میں رہیں گے اتنا زیادہ اچھا میرے لیے یہ سیشن رہنے والا ہے ٹھیک ہے بچوں تو آج کے لیے میں ایک لائن آپ کے لیے آپ سب لوگوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ مل ہی جائے گی منجل بھٹکتے ہی سہی اور گمراہ تو وہ ہے جو گھروں سے نکلے ہی نہیں ٹھیک ہے بیٹا جی تو آپ اسی طرح جو پیار ہے میرے ساتھ بنایا رکھیے گا اور ہاں میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو بیسٹ سے بیسٹ جو بھی جو بھی جو بھی ڈاؤٹ ہے جو بھی کنسیپٹ آپ کے ہیں ان سب پہ ہم فوکس کریں گے اور مدد پردیش کا کوئی بھی اگزام نہیں ایسا نہیں رہے گا جو ہم فوکس نہ کریں ٹھیک ہے تو بچوں آج کا سیشن ہم روک دیں گے یہیں باقی ساری باتیں کریں گے ہم کل بنے رہیے میرے ساتھ بھارت مدہ کی جائے